نمسکار خبر اپی تک میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ تھاکور امندیف سنگھ ہریانہ سچیوالے میں آگ لگنے کی خبر سامنے آئی ہے ہریانہ سچیوالے کی پہلی منزل میں آگ لگی ہے سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی فائر بریگیڈ کی ٹیم نے پچاسی پرتیشت آگ پر کابو پا لیا ہے سی ای ایس ایف کی پوری کینٹین جل کر راک ہو چکی ہے حالانکہ آگ لگنے کی کارنوں کا ابھی تک کھلاسہ نہیں ہو پایا ہے سچیوالے کے باہر بھاری سنگھیا میں لوگ موجود ہیں وہیں کتنا نقصان ہوا ہے اس کا بھی اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکا ہے آج صبح ہی خبر آئی تھی کہ چنڈگر میں ہریانہ سچیوالے میاغ لگ گئی ہے جس کے بعد موقع پر دمگل ویبھاک کی ٹیم پانچی دمگل ویبھاک کی گاڑیوں نے قریب قریب پچاسی پرتیشت آگ پر کابو پا لیا ہے اور ستروں کی مانے تو سی آئی ایس ایف کی جو کینٹین ہے اس کو بھاری نقصان ہوا ہے حالانکہ ابھی تک ہوئے نقصان کا آنکلن کر پانا مشکل ہے نہ ہی ابھی تک آنکلیں صاف ہو پائے ہیں لیکن آگ کافی بھیشن تھی فیلحال کابو اس پر پایا جا چکا ہے چلیے آپ کو اب چیزہ لیے چلتے ہیں جیند جہاں آج ہم اس شاہ پہنچنے والے ہیں اور وہاں سے یوہ ہنکار ریلی نکالیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سہی ہوگی گلچن گروور موجود ہیں جیند میں آپ کو بتا دیں کہ شاید آمیت شاہ کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ رہے ہیں ہیلیکاپٹر کی تصویریں آپ کے ٹیو سکرین پر ہیں یہ سیدھی تصویریں ہم جیند سے آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں آمیت شاہ اترنے ہی والے ہیں بارہ وجہ کا ٹائم جو ہے بارہ وجہ کا سمیں جو ہے وہ نردھارت کیا گیا تھا آمیت شاہ کے پہنچنے کا اور ٹھیک بارہ بجے آمیت شاہ جو ہے ہیلیکاپٹر ان کا نظر آ رہا ہے ہمارے سہی ہوگی گلچن گروور موجود ہیں ان سے جانتے ہیں گلچن کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں جس وی جے پی کے راشتری ادر سمیش شاہ کا انتجار تھا اب وہ پہنچنے والے ہیں جو کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ہیلیکاپٹر کو کیونکہ ہیلیکاپٹر اس سمیں ریلی ستھل کے پورے چاروں طرف جو ہے گھوم رہا ہے کیونکہ ہی ریلی سے ہی مہج ایک کلومیٹر کے دوری پر ہیلیکاپٹر ہیلی پیٹ بنایا گیا ہے جہاں پر ہمیش شاہ اوتریں گے اور اس کے بعد ہمیش شاہ ہیلی پیٹ سے اور جہاں پر منچ ہے ریلی ستھل تک جو ہے بائیک پر جائیں گے تو اس سے پہلے کہ یہاں پر سبھی منتری ودایق مکہ منتری تمام لوگ جو ہے یہاں پر پہنچ چکے ہیں کیونکہ ہمیش شاہ کا انتجار کیا جا رہا تھا اور جس ہمیش شاہ کا انتجار یہاں پر ہوا ہوں کار ریلی میں ہوا جو ہے کر رہے تھے اب وہ کچھ سمیں میں جو ہے پورا ہونے والا ہے آج ہمیش شاہ لگبک 16 جلوک کا باجپا کارلے کا سلنیاز بھی کرنے والے ہیں کیونکہ ہریانہ میں بیجے پی کے باجپا کارلے جو ہے نہیں ہے جس کو لے کر آج ہمیش شاہ 16 جلوکے باجپا کارلے کا سلنیاز بھی کریں گے اور ساتھ ہی کیا کچھ اس بار 2019 ویدان سبا اور لوگ سبا چناؤ کی رنڈیتی کو لے کر کیا آج ہمیش شاہ بیان دیتے ہیں اس کو لے کر کے بھی خاصا لوگوں میں حصہ ہے خود یوہ ساتھیوں سے جب اس بارے میں ہم نے پوچھنا چاہا تو انہوں نے صاحب طور سے کہا کہ 2019 کی تیاریوں کا آگاز ہو چکا ہے اور اسی کو لے کر آج ہمیش شاہ ہریانہ کا دورہ کر رہے ہیں اور وہ کی جیند میں کر رہے ہیں حالانکہ یہاں پر مہیلاؤں کی سنکھیا اتنی ماترہ میں نہیں دیکھی جا رہی ہے کیول یوہ ساتھی یہاں پر کافی ماترہ میں دکھائی دے رہے ہیں جنگل یا گلچہ آپ سے میں جانا چاہوں گا کہ جس طرح کے ہیلکٹر اوپر ریلی ستر کے اوپر چکر کار رہا ہے یہ امیش شاہ کا ہیلکٹر ہے یا پھر سرکشہ بیوستہ کا جائزہ لینے کے لیے ٹیم آئے ہیں ہوا ساتھی بائیک ریل ہوں ان کے لئے اس آج سرکشہ ویوستہ کا جائجہ لینے کیلئے ٹیم نہیں آئی ہے حالانکہ جو سمیں ہے اسی سمیں ہمیش شاہ کا ہیلیکاپٹر آنا تھا جی ملک کی بارے بچ بارے بچ چکے ہیں یہ دو ہیلی پیٹ بنائے گئے ہے کیونکہ ایک ہیلی پیٹ ہمیشہ کا ہے اور دوسرا ہو سکتا ہے کی مکہ مانتری بھی ہیالی پیٹ سے ہیلی کافٹر سے آ سکتے ہیں جو ہلاکہ ابھی ہمیشہ جو یہ ہیلی کافٹر ہے ابھی اس کا کچھ اندازہ نہیں لگ رہا ہے کیا ہمیشہ ہیسا میں ہیں یا پھر مکہ مانتری بھی ہیسا ہیلی کافٹر میں ہیں صداقی یہ جرور ہے کی ریلی سطل کے چاروں طرف کا جو ہے ہیلی کافٹر نے جائجا لیا ہے ہلاکہ ابھی ہیلی نیچے ہیلی پیٹ پر نہیں اترا ہے جی لوگوں جو 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 ریلی میں اس سمیں یوت لوگ جو آئے ہوئے تھے ان میں ایک دم بھاری جوز جو ہے دیکھا گیا تھا جیسے ہی انہیں ہیلی کافٹر دکھا تھا لیکن اب ہیلی کافٹر ریلی ستھلکہ جائجہ لینے کے بعد اب دوسری اور جو ہے چلا گیا ہے ابھی اترا رہی ہے چاروں طرف گھوم رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کئی نا کئی ابھی ریلی ستھلکہ جائجہ لے رہا ہو جی گلچن آپ صبح سے وہاں کھڑے ہیں ابھی تک عمومن کتنے تعداد میں بائیکرز وہاں پہنچ چکے ہیں کیونکہ آپ صبح سے وہاں کھڑے ہیں آپ سے پاس کتنے لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں کتنے تعداد میں بائیکرز پہنچ چکے ہیں اور کہاں کون کون سی علاقے سے آئے ہیں دیکھئے جس حساب سے ہر یہاں پر ہر ویدانسما سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو بھی لیکن جس حساب سے ایک لاکھ لوگوں کی سنکھیا بتائی جا رہی تھی لیکن اس حساب سے ایک لاکھ لوگوں کی سنکھیا تو نہیں ہے لیکن جرور ہے کہ وہ جو پنڈال ہے وہ کھچا کھچ جو ہے برا ہوا دکھائی دے گا جی اور گلچن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو بتایا گیا تھا کہ ایک لاکھ سات ہزار بائیکوں کا رجیسٹریشن ہوا ہے لیکن یہاں پر ایک لاکھ سات ہزار بائیک نہیں دیکھ رہی ہے اگر ایک ویدانسما کی بات کی جائے تو ایک ویدانسما سے سو سے ڈیڑھ سو یا دو سو بائیک دو سو بائیکوں کا کافیلہ جرور یہاں پر ویدائکہ اور منتریوں کے کافیلے میں دکھا ہے تو اگر بات کریں تو بیس سے پچیس ہزار یہاں پر بائیک جو ہیں ابھی تک آ چکی ہے اور بیس سے پچیس جار میں اگر ملٹیپلائی دو بھی کیا جائے تو ایک موٹسیکل پر دو لوگ سوار تھے تو اب تک تیس سے چالیس ہزار لوگ جو ہیں اب جو ایسے میں لاکھ ایک لاکھ لوگوں کے آنے کی سمبھاونا جتائی جا رہی تھی سمبھاونا ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کے آنے کی جتائی جا رہی تھی گلچن آپ کے عوضہ ہم واپس آئیں گے اب سیدھا چلتے ہیں ریالی ستھل کے اندر جہاں ہمارے سہیوگی کمل ودھاون موجود ہیں کمل بارہ بجے کا ٹائم تھا امیشہ کے آنے کا کچھ دیر میں شاید آنے والے ہوں گے ابھی پنڈال کے اندر کتنے لوگ پہنچ چکے ہیں کتنے ادھکاری کتنے نیتا گن پہنچ چکے دیکھیں ریالی کو لے کر لگاتار جو تیاریاں تھی وہ لگاتار بجے پی کارکرتہ لگاتار تیاریاں پچھلے پندرہ بیس دن سے کر رہے تھے جوش یہاں یوں کا اندر بہت زیادہ دیکھنے کو ملا کیونکہ الگ الگ ویدھان صاحب شیطر سے بھاری تعداد میں لوگ ہیں جو بائک پر سوار ہو کر پندال کے اندر پہنچے ہیں حالانکہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا بھاری تعداد میں لوگ کا آنا یہاں جرور شروع ہوا ہے لیکن جتنا کھچا کھچ پندال بھرا ہونا چاہیے تھا فیل حال نہیں ہے ابھی سمیں قریب قریب آدھا گھنٹہ اور پڑا ہے ساڑھے بارہ بجے تک امید یہ ہی جتائی جا رہی ہے کہ یہ جو پندال ہے کھچا کھچ بھر جائے گا حالانکہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سیما تریقہ ہے ویدھائک ہیں حریانہ سے سواگتہ آپ کا خبر اب تک میں کیسے دیکھتے ہیں اس ریلی کو دیکھیں میں تو یہ مانتی ہوں کہ ہمارے آدھرڈیاں جو راشتری ہریانہ کے جتنے نوازی ہیں ہم لوگ ہم نے ایک ویشیش جوش خروش دیکھا جو آدھرڈیا منوہر سرکار کے مادھیم سے آج راشتری ادھاک جی کی جو پستیتیاں ہونے جاری ہے وہ اس ساری ویوستہوں کو اس سارے کارکرتاؤں میں جو ارجہ کا سنچار ہے اسے دھوگنا کر دے گی سیما جی کتنے بائک لے کے آئے ہیں آپ ہم لوگ کیونکہ فرید آباد وہاں سے آخری چھوڑ سے آتے ہیں ہم لوگوں کی ذمہ واری جو ہم لوگوں نے اپس میں تہہ کیا وہ ہم نے ہر اپنے بوت سے لگ بھگ پانچ پانچ کی ذمہ واری لی اور ہمارے وہاں سے لگ بھگ جو ہے ڈیڑھ ایک ہزار سے اوپر بائک جو ہیں وہ آئے ہیں ملچن سنبا جی بیدھائک ہے آپ کیسے آئے ہیں کیا نہیں ہم بلوڑ سے ہم میرا سیما جی کا بلوڑ جلا پیداد ہے اور ہم سب لوگ بائکوں کے کافلے کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اور صبح ساڑھے پانچ پجے ہم لوگ چلے ہیں اور یہ ہماری امیش شاہ جی کی احتیاسک ریلی ہے اور پھائیداد کی ہریانے کے جو نوجوان ساتھیوں میں ایک یوہ کا سنچار یہ ریلی دے گی اور اسے پردیش کا جو حالات ہے اس کو سودانک کاری گئے ہیں نشی طور پر آپ نے سنا ویدھائی کا کہنا تھا کہ یوہ جو ہے یوہ کو جوش بھرے گی یہ ہے ریلی حالانکہ اس ریلی کا جو نام بھی دیا گیا تھا یوہ کا ریلی یہاں رکھت گیا ہے تمام لوگ یہاں آئے ہیں موسیقی